بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزے رکھنے پر مجبور کر دیا ہے پاکستان کے اندر سہولیات تو ملتی نہیں ہے صرف ٹیکس ہی لیا جاتا ہے نور عالم خان صاحب نے آج پارلیمنٹ کے فلور پر دھوان دھار تقریر کی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست اور منی ویجٹ کے حوالے سے مگر اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کنفیوز الیکشن سے متعلق لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تشریف طلب اگر کہا گیا تو اس کے وجہ کیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور سی ڈ یہ کی مشکوک نلامیوں کے حوالے سے ایک تفصیلی فالو آج پرگرام میں آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آمیر صاحب پہلے تو میری کنفیوز اندور کریں عوام تو کنفیوز ہے ہی میں بھی کنفیوز ہوں یہ منی بجٹ تھا میگا بجٹ تھا کیا تھا یہ شرمندگی کا بجٹ تھا کہ بجٹ کے بعد چھ مہینے بعد جب آپ کو دوبارہ بجٹ دینا پڑ رہے ہیں فول سکیل بجٹ منی بجٹ تو ہوتا ہے نا دو چار چیزیں ادھر ادھر کرنے کی تو یہ ایک سو ستر ارو ر پہ کے جب ٹیکسز لگائے جائیں تو یہ یہ بجٹ ہی ہے یہ بجٹ ہے یہ میگا بجٹ ہی کہیں گے اس کو اور واقعی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شرمندگی کا مقام ہے اور اس پہ مگر ساگڈار کے چیرے پہ وہ شرمندگی نہیں نظر آئی کیونکہ یہ لارجلی اس کے اندر کافی چیزیں ہیں جس کے بلکل ذمہ داری جو انہیں ساگڈار صاحب پہ ہے کہ دو تین چیزیں ان کے آنے کے بعد مفتہ کے بھی کچھ خرابیاں تھیں کہ گورمنٹ ہی پہلی بات تو نہیں لینی چاہیے تھی اگر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پشتی ساری اس کا ان کا جو آج بیانیا تھا کہ جی ہمارا قصور نہیں ہے وہ پشلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے مریم بی بی کہ سن لے پشتی گورنمنٹ کی وجہ سے شبادری پشتی گورنمنٹ ہے خاجا صاحب پشتی گورنمنٹ Educator کی تلوار لٹک رہی ہے جس دن وہ چل گئی اگر ان کے خلاف چل گئی نا اگر سب جوڈیس معاملہ ہم اس لی نہیں کہہ سکتے کہ تلوار چلے گی ان کے خلاف چل وڑی جو کہ شوایت بہت زیادہ ہیں کیونکہ ڈریکلی منیفیشری ہیں تو یہ پھر روئیں گے کہ یہ اس سے بوٹر سے بھی گئے اور جو ہے نا ساسوں سے بھی گئے تو ساسے بچاتے بچاتے جو ہے نا انہوں نے اپنا ورنہ آپ کو یاد ہوگا کوئی آٹھ مینے پہلے عمران خان صاحب کے کوئی اتنی اچھے حالات دی ان سے بھی لوگ نالا تھے وہ بالکل حالانکہ یہ یاد رہے کہ جو ایکنومک سروے لاسٹ آیا تھا جون سے پہلے اس کے اندر اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں تین چار سال یہ لگیں گے گریجولی ہم ٹھیک کر لیں گے تو اس کے اندر سکس پرسنٹ گروتھ لے لی تھی جو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا تھا کافی ایک دوہ درمیان میں سرپلس میں بھی گیا تو یہ 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 کافی سارے معاملات انہوں نے ایک تصادی ٹھیک کری ایک سپورٹس ہو تھی وہ تھری بلین کے قریب چلی گئی اوورال اکانومی اوورال اکانومی بہتری کی طرف گامزن تھی تو یہ باقی یہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد اصل جو خرابی شروع ہوئی دو تین چیزوں سے ہوئی ہے ساکھ ڈیار صاحب کے سب سے بڑے جو کہ ڈالائی کی نہیں ہوئی کہ ہوں گا جرم جرم کیونکہ پورے ملکوں یہ کرنا پڑا ہے نا آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آنے کو ہے سر پہ کھڑا با ہے اور رمضان کے مہینے میں جب یہ تمام اشیاء بھی پڑھتے ہیں بتاتے ہیں کیا کیا چیزیں کی کے اوپر ٹیکسز لگا کے مہنگائی کروائی ہوئی ہے مہنگائی کیوں ہوئی دو سب سے بڑی وہ جواد جس کے لئے ڈیریکٹلی ساکھ ڈار صاحب ذمہ دار ہے ایک یہ کہ انہوں نے ڈالر کا ریٹ چوہ نا یہ قسم کھا کے آئے تھے اور وعدہ کر کے آئے تھے نعرہ مار کے آئے تھے کہ میں دو سو بے لے کے جاؤں گا ہاں انہوں نے اس کو اپنی طرف سے کٹرول کرنے کچھ کیا اور جو انٹر بینک ریٹ جو بینک کا ریٹ ہوتا ہے اور باہر کے ریٹ میں چالیس پچاس کا ڈالر کا جب فرد پڑ گیا تو اسے پچاس کو جب کراس کر گیا آپ کا ڈالر تو ظاہر ہے اس کا مہنگائی ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی تو ڈریکٹلی ڈریکٹلی یہ ذمہ دار ہے دوسرا اس کا نقصان کیا وہ جس کی ویسے بیلنس اور پیمنٹ آپ کا ہوا آپ کے پاس لسیز کھولنے کے پیسے نہیں رہے وہ یہ ایک ہی صرف سن لیں کہ ون پائنٹ نائن بلین ایک اشاریہ نو ارب ڈالر کی ترسیلات ریمیٹنسز جو تھیں جس کے اوپر ہم چل رہے تھے وہ وہ کم ہو گئی یاد رہے کہ پی ٹی ای گورنمنٹ کو جب شروع ہوئی تھی تو اٹھارہ ارب ڈالرز آتے تھے وہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو تیس بلین کو کراس کر گیا تھا تیس بلین ڈالرز بارہ بلین ڈالر کا اضافہ ہو گیا تھا ترسیلات میں ظاہر ہے جب اتنا فرق آ جائے مارکٹ کے ریٹ میں اور بینک کے ریٹ میں تو کون پاگل جو ہے بینک کے ذریعے بیجے گا ہنڈی حوالہ والوں نے بلیک مارکٹ والوں نے زخیرہ اندوزوں نے یہ حکومت ہی ان چار لوگ کی ہے یہ کمایا ہی ان لوگوں نے ہے ایڈا کاؤسٹ ایڈا پبلک پبلک کے اس کے لیے اگر پر کمایا تو باقی اس پہ شگر کوٹنگ ہے کہ یہ کرنی کہ جناب یہ پشلی حکومت یہ یہ مسالہ خدا کا واسطہ ہے مریمی بیئر یہ ساری گورنمنٹ بیچنا بند کر دیں کو اپنی کارکردگی لیے کریں بیوکوف نہیں ہے آٹھ بہ آپ بتا دیں نا کہ اپریل سے لے کے اب سال ہونے کے قریب ہے نو دس مہینے ہو گئے ہیں دس ماہ میں آپ نے کیا کیا لوگ یہ پاکستان میں ہر دور میں یہ ویسے وطیرہ رہا ہے کہ پشلی گورنمنٹ پشلی گورنمنٹ بھائی صاحب پشلی گورنمنٹ تو کئیوں کو تو الیکشن ٹونیور پورا کرنے کے بعد بلتی نا ان کی تو آپ نے زبردستی لی آپ نے منیپولیشن کر کے لی لینے کے بعد جو ہے آپ کو نہیں بتاتا یہ کیا آلات ہے اگر جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ ظاہر ہے جو مہنگائی کی گئی ہے تو وہ آئی ایم ایف کے باہ کے پاکستان میں آئی ایم ایف کا جو ہی یہ پیکج یہ سارے معاملات ٹھیک کرنے کے بعد اپروو ہو جائے گا تو مسائل کا حل ہو جائے گا وہ حل نہیں ہوگا اس میں بات آ جائیں گے بات آئیں گے تھوڑی سی تفصیلات ہم نے کچھ ایکسپرٹس پلائے میں ان سے زیرہ وہ لیں گے اپینین بلکل میں ان کو ویلکم بھی کر رہا ہمارے ساتھ ہے پھر ہم گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں ماہرے معاشیات ہیں حارون شریف صاحب انہوں نے اگین پرگرام مقابل کو جوائن کیا سر تینکو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے حارون بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا آپ ام شور آپ نے یہ سارے بجل کی تفصیلات سن لی ہیں ہمارے ناظرین نے بھی سن لی ہوگی پھر بھی ہمیں تھوڑی سی ریپیٹ کرنا پڑتی ہے اس کی تو پلیز بیر ویدہ اس یہ دوتا چیزیں جو میجر ہے کہ جی وہ ایک سو ستر بیلین کے تو ٹیکسز کر دیئے اس کے بعد جناب یہ وزیر خانہ وزیر خزانہ جو ہے نا موجودہ قرمت کی معاشی کردگلی پر کوئی وغیر نہیں کیا انہوں نے انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ کیا ہے سارا پیچھا ہی رکھا ماضی 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 تو ہے یہ باقی بلکہ آپ کا آپ شروع کر دیں اس لیے کہ اگلا جو میں دیکھ رہا ہوں ہیڈلنگ رہی بھی ہے یہ میکم کا سامان بھی مہنگا ہوگی ہے یہ اب آپ کی جیب اور آمیر صاحب ہمارے تو خوبصورتیوں پر ڈاکہ ڈال دیا اس گورنمنٹ نے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی اچھے وقتوں پر ہم بھی شادی شدہ ہوگے جو کبھارے ہیں اب وہ بیچارے پھنس گئے ہیں شادی کر کے پہلے شادی کا لڈو کھا لیتے تو بہتر تھا اب ٹیکسوں کی بھرمار سے کبھارے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے شادی ہاؤز کے اوپر بھی ٹین پرسنٹ ٹیکس لگا دیا اور سب سے بڑھ کے آمیر صاحب یہ یہ شاید میرے خیال میں تفریقہ معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے لئے بڑا تقلیف دیا ہے کہ آم آدمی جو صرف ڈال روٹی پہ گزارا کر رہا ہے اس کو ڈال روٹی سے محروم کر دیا ہے میں صاف یہ کہوں گی ڈال روٹی سے محروم ہوں کیا ہے وہ جی بلکل یہ حارون سے کے پاس چلتے ہیں حارون یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ان یہ تمام شرائط تقریبن جو قبول کر لی گئی ہے آئی ایم ایف کی تو یہ یہ ایمپریشن کریٹ کرنا کہ اس کے بعد پھر دودھ اور نہر کی دودھ اور شاید کی نہریں میں نے لگ پڑیں گی تو بلکل ہو جائے گا تو میں ابھی موڈیز کا دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے نا اس کے بعد مہنگائی جو ہے آپ کی وہ اٹھائیس سے چونتیس فیصد تیتیس فیصد تک جا سکتی ہے اور میں حفیظ پاشا صاحب کو سن رہا تھا وہ چونتیس پرسنٹ کا فگر دے رہے تھے تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بس یوں ہی کی اور یوں ہی مسائل حل ہو جائیں گے جی بہت شکریہ عامر بیسیکلی پہلے میں کچھ چیزیں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو ایم ایف کی شرط یہ نہیں ہوتی کہ آپ اتنے ٹیکسز بڑھائیں ایم ایف کی جو ہمارا پرائر ایکشن اگریڈ تھا کہ ہم نے بجٹ کا خسارہ کہاں رکھنا ہے تو وہ چار اشاریہ نو فیصد کے اوپر جو ہمارا بجٹ کے خسارے کا ایک ٹارگٹ تھا اور ایک پرائمری ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس میں سود کی پیمنٹ نہیں ہوتی ہم نے کہا تھا کہ وہ معمولی سا سرپلس آئے گا تو ہم جب وہ اشاریہ میٹ نہیں کر پائے نہ ہم ریونی اتنا جنریٹ کر پائے اور نہ ہم اخراجات کو کنٹرول کر پائے تو ایم ایف کی جب نگوسیشنز چل رہی تھی تو انہوں کہا کہ تقریباً ایک ہزار ارب روپے کا آپ کا فرق آ رہا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے اس نگوسیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ پانچ سو ارب اگر ہمیں فلڈز میں نقصان ہوئے آپ ہمیں ریلیف دے دیجئے اینی وی ڈو کٹ دا سٹوری شارٹ یہ جو ایک سو ستر ارب ہے یہ بیسیکلی اب ایک گیون ٹیک فگر ہے کہ ہم اتنا اور ریز کر کے ہم اس لیمٹ کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے میرا نہیں خیال کہ اگلے جون میں پاکستان اس کو میٹ کر پائے گا اور اگلی ٹرانچ میں یہ نگوسیشنز پھر سے ہوں گی اور اگلے بجٹ کے اندر آپ تیار رہیں کہ ہم اس طرح کے مزید بیز لینے پڑے گے پہلی بات تو کانٹیکس کو سیٹ کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کاسٹ پلس انفلیشن ہوتی ہے کیونکہ کاسٹ آف گوڈز بڑھ گئی ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان سے پہلے ما شاء اللہ ویسے ہورڈنگ ویرا بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہ تیتیس چونتیس فیصد نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کچھ چار پانچ فیصد شاید فوڈ انفلیشن اوپر ہی چلا جائے گا اگلے کچھ ماہ میں اور یہ ایک بہت ہی وریسم صورتحال ہے کہ جو جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں یہ عام آدمی کو سنجھانے کے لیے کہ فوڈ انفلیشن سے مراد ہے کھانے پینے کی اشیاء جو کہ رمضان کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ بینگ ہونے جا رہی ہیں حالانکہ یہ جو اس کے در بجٹ کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے پر حارون آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ فوڈ انفلیشن کہ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ اس میں خیران دوزی بھی آ جاتی ہیں جی دیکھیں یہ اشیاء دو تین وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں ایک تو ہماری ابھی بھی بہت سے essential inputs import ہوتے ہیں تو import کے اوپر تو ویسی مہنگائی ہے دوسرا جب یہ cost بڑے گی transportation کی markets کی آپ کی daily living کی تو وہ consumer کوئی pass on ہوگی نا وہ اس کا producer تو اس کا benefit نہیں لے اپنے اپنے تک نقصان نہیں لے گا تو جو جو خاص طور پر food items ہیں وہ اگلے دو تین ماہ کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ shoot up کریں گے اور shortages بھی آئیں گی اور already آپ دیکھیں wheat کی shortage بغیرہ آ رہی ہے اب اس صورتحال کے اندر جو مجھے آپ کی دوسرا سوال کے آئی ایم ایف program سے کیا ہوگا دیکھیں آئی ایم ایف program جون تک کا ہے اور اگر ہمیں دونوں tranches بھی مل جائیں تو دو اشاریہ چار پانچ ڈالر ہمیں ملتے ہیں ہماری requirement اس سے کہیں زیادہ ہے تو ہمیں مجھے جو نظر آ رہا ہے بڑا clearly کہ جو بھی اگلی حکومت آتی ہے یا جیسے بھی صورتحال بنتی ہے ہمیں ایک اور تین سال کا extended fund facility program لینا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس ڈالروں کی کمی مجھے پوری ہوتی کہیں سے نہیں دکھ رہی ہے نہ ہمیں دوست ممالک کے rollovers ابھی بھی فسے ہوئے ہیں اسی طرح remittances دیچے جا رہی ہیں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں دو فیصد growth کے اوپر ہم export کہاں سے کریں گے تو پاکستان ایک بڑی painful adjustment کے period میں ہے جو مجھے چیز سمجھ نہیں ہے میں نے کوئی سولہ ممالک میں اس طرح کے حالات پچھلے پدرہ بیس سال میں دیکھے ہیں Asian crisis بھی دیکھا ہے یورپ کا بھی دیکھا ہے پہلی چیز حکومت یہ announce کرتی ہے کہ ہم نے اتنے billion کا اپنا خرچہ کم کی ہے اس کے بعد وہ عوام سے tax کی بات کرتی ہے آج یہ کہا گیا ہے صرف کہ ہم اس کو سادگی میں اسی طرف آپ کی آپ کے آرہا تھا ایک تو ایک تو خرچے کم کرنا ایک آہ کانکریٹ خرچے کم کرنا ہوتا ہے ایک symbolic بھی ہوتا ہے کہ for example آپ جب یہ پچاسی تک اپنی cabinet لے جائے اور اس حد تک کہ پینتیس کے پاس portfolio بھی نہیں ہے مجھے آپ کو شرم نہیں آرہی ہے کہ ان کو وہ سارے perks and privileges دے رہے ہیں اور وہ کان چلائی جا رہے ہیں تو وہ اس سے پھر ظاہرہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ خود کوئی سفر نہیں کر رہے ہیں آپ کے lifestyle میں تبدیلی نہیں آرہی آپ جب باہر جاتے ہیں بڑے انٹوراج کے ساتھ جاتے ہیں بڑے جہازوں میں جاتے ہیں تو جب یہ لوگوں کو یہ بھی حساس نہ دلوائے جائے کہ ہم آپ کی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور آپ کی طرح ہم بھی ہم بھی اس طرح سفر کر رہے ہیں اور سفر کرنے کے لیے تیار ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جی عمیر صاحب سب بالکل اب دو ایک تو signaling ہے کہ دیکھیں نا ہم اس مشکل وقت میں ہم بھی sacrifice کر رہے ہیں وہ message نہیں آ پا رہا ہے دوسرا اگر آپ perks and privileges دیکھیں نا صرف cabinet کے بلکہ bureaucracy کے ہمارے major sectors کے اندر تو جو fuel اور utilities وغیرہ ہیں اس کی وہ covered ہے no matter کہ اس کی price کہاں جائے تو inflation ان کو تو hit نہیں کرتی جب آپ کا جنہوں تین سو لٹر آپ کو اگر پیٹرول ملنا ہے جیسے prime minister secretariat اور president کے جو employees ہیں ان کی utilities fully covered ہوتی ہیں ہمیں اس وقت یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہ ہم symbolic کیا کر رہے ہیں but also put a number کہ اگر ایک سو ستر ارب ڈالر کے ہم tax لگا رہے ہیں تو ہم نے پچاس ارب ڈالر حکومت کا خرچہ اس طرح کم کیا ہے now that is something جو دنیا اس کو appreciate کرتی ہے so اس صورتحال کے اندر ابھی تو صرف ٹک کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی else's کھول پائیں ہم آئی ایم ایف کے پیسے سے کچھ funds release ہو جائیں کچھ ہمیں space مل جائے میرا نہیں خیال کہ وہ چار سے چھ ماہ سے زیادہ کی space ہے اس کی اور ایم ایف کوئی ملک کی GDP growth کے لیے نہیں آتا ہے وہ lender of last resort ہے جب آپ بالکل نقام ہو جاتے ہیں تو ہم تو نقام چل رہے ہیں recession کے اندر ہم مجھے کوئی growth کی طرف کوئی policy کی simpt یا کچھ اور دکھائی نہیں دے رہے تاکہ markets کو confidence آئے فچ نے کل ہماری جو foreign exchange report کی ranking بھی گھٹا دی ہے صحیح ہے حارون شریف صاحب آئی ایم ایف جو program ہے ہم ہمیشہ لیتے ہیں چند مہینے کچھ بہتر گزرتے ہیں پھر ہم دوبارہ اسی دلدل کے اندر گر رہے ہوتے پھر دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں رجوع کرتے ہیں ان سے بہت سارے لوگ یا آپ جیسے بہت سارے ماہر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں restructuring کی طرف جانا ہوگا یہی ہماری معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ problems کیا ہیں جو ہم اس طرف جا نہیں پارے اگر ہم جاتے ہیں اس طرف تو کیا آئی ایم ایف اس صورتحال میں پاکستان کو support کرے گا جی ہماری عادتیں خراب ہوئی ہیں ہم ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ہمیں bailout کر دے گا ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے competence میں invest نہیں کیا پڑی میں سیدھی بات کرتا ہوں میں تو حکومت کے اندر بھی رہا ہوں دوسری طرف سے بھی دیکھتا ہوں تیسری ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک کرونی capitalism کے ساتھ ہمارا ایک alliance ہے vested interest جو ہیں وہ political parties پہ بھی ہیں bureaucracy کے اندر بھی ہیں حکومت کے اندر بھی ہیں ابھی تک ہم نہ FBR کو ٹھیک کر پائے ہیں نہ ہم ایک state owned enterprise کو حکومت سے علیدہ کر پائے ہیں کیونکہ اس کے اندر سب perks and privileges لے رہے ہیں اور نوکریاں لگائی ہوئی ہیں اور loss جو ہے وہ taxpayer سے extract کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی study کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہماری ruling elite ہے وہ آیا can they rise above and take some difficult decisions کہ بھئی اب تو اتنی بیزتی ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہم پہ کوئی اتوار کرنے پہ تیار نہیں ہے اگر ہم نے dignified lifestyle لینا ہے تو reforms تو کرنی پڑے گی اب وہ یہ یہ بات نہیں ہے کہ reform کیا کرنی ہے ابھی بھی وہ ایک دوسرے کو protect کرنے کے اندر you know you scratch my back اس کو الزام لگا دو اس کو لگا دو یہ اس طرح signal اب market نہیں لے گی ہماری جو global geopolitical sympathy ہے وہ factor ختم ہو چکا ہے ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور اگلا ایک ڈیر سال میں پھر سے کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیے بھی اور ملک میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ you might get into an existential crisis کیونکہ آپ کو اگر پیسے نہیں ملتے ہیں تو وہاں ہمارا تو انحصار import پہ اتنا ہے تو لوگ تو اس یہاں پر تو کیوس ہو جائے گا حرون یہ میں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا مجھر آئی ایم ایف بلکہ خاص طور پر ان کا سب سے زیادہ زور ہی restructuring پہ ہے کہ اب اپنے معاملہ ٹھیک کریں اور یہ ان کی وجہ سے ہے کہ دو ایک چیزوں کی جو priority نظر آئی ہے کہ بی ای ایس پی کے پیسے بڑھائے گئے ہیں یا اور نچھلے طبقوں کی طرف بڑا وزور لگا رہے ہیں کہ ان کو اپنی elite کو چھوڑ کے نچھلے طبقوں کو relief دیں یہ ان کی طرف پر آپ نے ترمیان میں کہا کہ ہماری ruling elite کو کرنا چاہیے یہ یہ ہونے والا نہیں ہے کہ اور اس کی نشانی ہم نے ابھی recently دیکھی کہ covid کے وقت پورے انڈیا میں ان کے جو بڑے philanthropist انڈسٹریس تھے انہوں نے عربوں رتیار ڈالا کے لوگوں کی انداد کے لیے آئے ہمارے ہاں بڑی مشکل سے دکھا کسی نے کوئی ہو مجھے کوئی بڑا انڈسٹریس یاد نہیں ہے جو top 10 کا ہو یا top 20 کے اندر بھی کہ جس نے ایک بہت اتنا بڑا contribution کی ہو گئے وہ figure یاد رہ جائے تو وہ ultimately تو حکومت کی policy ہوتی ہے ان کو choice نہیں دی جاتی ان سے نکلوائے جاتے ہیں وہ پیسے کے جناب آپ نے یہ کر رہے ہیں تو یہ by choice تو آپ کے خیال میں کہ ان کے اوپر ترلا کرنے سے یا ان کو سمجھانے سے یہ ہو جائے گا میں last release میں ایڈ کر دوں بلکہ آپ مجھے زیادہ economy بھی جانتے ہیں اور تاریخ بھی جانتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا امریکہ میں بھی جب rockefellerز اور یہ کارنگیز کی جب اتنی زیادہ monopolies ہو گئی تھی تو پوری عوام کھڑی ہو گئی تھی تو اس کے بعد ان کو یہ فاؤنڈیشنز اور انڈاؤمنٹس بنانے پڑے تھے اور یہ ایون بل گیٹ جو ہے شروع میں جب یہ نہیں contribute کر رہے تھے society میں تو پھر ان کے خلاب بھی ایک بہت واویلا مچا تھا کوٹس نے ان کے خلاب فیصل دینوں شروع کر دیے تھے تو اس کے بات یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ یہ policy بناتی ہے اور نہ ہی عوام کا بھی سارا focus جو ہوتا ہے وہ politician کے against رہتا ہے یہ بیچ میں سے bureaucracy اور industrialist نکل جاتے ہیں لمبی بات کی مگر میں چاہ رہا تھا اس کے لمبا گورنمنٹ ہی لینوں آپ صاحب جی آپ کی بات دیکھیں یہ امریکہ میں ورڈ وار کے بعد جب رینیسان کی بات آتی ہے یورپ کے اندر یہ basically یہی elite تھی جن کو بٹھایا گیا کہ بھی اب ہم نے جو ہے اپنے طور طریقے بدلنے ہیں اور آپ کو sacrifice کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہاں پر survive کرنا ہے کوریا کے اندر بھی پانچ سات بڑے جو خاندان تھے یہ ڈیو وغیرہ ان سب سے یہی بات کی گئی اور اس کے بعد وہ growth کی طرف چل پڑے مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے میں آپ سے بلکہ ایک سب سے سوال رکھتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہمارے بزنس بہن ہیں بڑے جو patronage کے اوپر پڑے بڑے ہیں ان کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان کو options یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ ملک کی بلائی کے لیے پیسہ ڈال دیں یا آپ election campaign fund کر دیں unfortunately ہماری political party will go towards the letter کہ جی آپ ہماری اگلی جیت کے لیے کچھ پیسے دے دیں نہ کہ ہم اس کو ملک کی development کی investment کی طرف لے کر جائیں اب یہ جب آپ اس قدر selfish ہو جاتے ہیں تو آپ کی بات درست ہے کہ ادارے اور ہر جگہ سے اب دیکھیں external side سے تو آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے آئی ایم ایف بھی کہتا ہے یو این ڈی پی بھی کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں سارے tax collect کر کے پرگ سیمپ privileges ایک کرونی elite کو redistribute کر رہے ہیں تو اب یہ internal آوازیں اٹھیں گی لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ fragility اتنی ہے اس elite سے نہ تو ان میں competence ہے نہ ان میں will ہے اور ان کی assets ملک سے باہر ہیں تو ان کا جو ownership ہے اس ملک کی وہ limited ہے so i hope کہ اب جو یہ transition کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں جو ملک کے لیے sacrifice کر سکے اس کے علاوہ اب کوئی چارہ ہے نہیں عامر unless and until کہ کوئی دنیا ہمارا کوئی تیل نکل ہے یا کچھ ہر ہو جائے حروم میں تھوڑا سا آپ سے disagree کروں گا ان کی جو competence and capacity ہے جو ان سب کی personal wealth ہے یہ چینواشی family دیکھ لیں جو politician political politics میں آئے ہوئے ہیں زداری family دیکھ لیں منشاہ صاحب دیکھ لیں جو بھی دیکھ لیں ان کی personal wealth تو بہت زیادہ وہاں ان کی capacity اور ان کی intelligence بہت زیادہ نظر آتی ہے مر ملک کی جو growth ہے وہ ان کی personal growth کے ساتھ match نہیں کرتی نظر آتی ہے تو یہ issue آ جاتا ہے دوسرا کہ ان کے جب بھی subsidies اور exemptions اس کی ختم کرنی کی جاتی ہیں حواروں میں بڑے بڑے اشتیار آ جاتے ہیں کہ جی بجٹ کا total یہی دیکھا جاتا ہے کہ جی ہماری subsidy remove کر دی وہ exports آپ کی بڑھتی نہیں ہے مرے exporters وہ expect کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اس وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہیں کہ آپ نے ہمارے پہ ٹیکسز زیادہ کیے ہیں ہمیں ہمیں سبسیڈیز نہیں دیوی ہیں اور lastly کہ competition commission of Pakistan جب ان کو cartel cartelization پہ پکڑتا ہے میں پچھے دنوں کی ویب سائٹ پہ دیکھنا تھا کہ 25 cases ہیں جس کے اوپر کوئی اس کے اندر سیکٹر نہیں بچتا رسیمنٹ رچینی کوئی جس کے اوپر cases ہیں بارہ بارہ چودہ چودہ سال سے عدلیہ بھی شامل ہے کہ وہ cases pending ہیں ان کے اوپر بالکل ثابت ہو کے انہوں نے report پیش کر دی اور بڑی ڈیرنگ لی کی مگر وہ موقع نہیں آتا کہ ان کو سزا دی جائے تو یہ ملا جلا کے پھر parliament وہی جو آپ کہہ رہے ہیں شرافیہ کا ایک ٹولہ ہے جو کہ فوج میں بھی بیٹھا ہے وہ bureaucracy میں بھی بیٹھا ہے عدلیہ میں بھی بیٹھا ہے اور ہماری اپری ماشاءاللہ صحافت کمیونٹی میں بھی بیٹھا ہے جو ان کو protect کرنے آ جاتے ہیں تو کوئی یہ پھر کیا ہے اس کا حال کیا ہے جی پہلے تو دیکھیں جو subsidy کی بات ہے یہ ایک میں economic term میں جو clear کرتا جاؤں دو طرح کی ہوتی ہے ایک subsidy ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر کوئی اور ملک دے رہا ہے تو اس کو at par لانے کے لیے حکومت subsidy دیتی ایک subsidy ہے کہ آپ industry کی inefficiency کو finance کر رہے ہیں ہماری subsidy زیادہ تار ہماری industry competitive نہیں ہے اس کی ہم inefficiency کو patronage دیتے ہیں تو وہ تو کوئی subsidy نہ ہوئی نا جی سو اس لیے ہمارے ہمیں وہ subsidy بند کرنے کی ضرورت ہے اور IMF بھی یہی کہہ رہے ہیں اب آپ کا جو سوال جو main ہے کہ اس سارے جو ایک nexus ہے of you know interest کا vested کا اس کو کیسے توڑا جائے گا میرا ذاتی خیال یہ ہے میں نے جو باقی اگر تو ہم serious ہوں تو باقی ممالک میں تو ہم یہ delegate کر دیتے ہیں ممالک بنگلہ دیش کیمبورڈیا کچھ ایک دو اداروں کو دے دیتے ہیں جیسے اگر power sector کا crisis ہے تو آپ ایک ادارے کو delegate کر دیں اس کو سیاست سے علیدہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو elite ہے یہ آہستہ آہستہ اس نے اپنے assets تو نکال لیے ہوئے ہیں اگر ان کو patronage نہیں ملے گا تو یہ پاکستان میں ان کا interest کم ہوتا جائے گا اگر ان کو rents نہیں ملیں گے extract تو ان کا interest بزید کم ہوتا جائے گا تو اس کے بعد کوئی نئی شکل نکلنی شروع ہوگی ہماری leadership میں یہاں سے میں currently تو میں ایک signal بھی نہیں دیکھ پا رہا اس طرف کہ ہم جو ہے self-sufficiency کی طرف competitiveness کی طرف ایک honorable you know sustainable growth کی طرف چل پائیں ابھی تک تو ہم وہی patch work کر رہے ہیں کہ ہمیں دو ماہ عور دے دو چھ ماہ عور دے دو اور ہم نے بالکل public policy کی competence میں invest نہیں کیا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اپنی personal wealth کی competence میں ہم نے invest کیا ہوا ہے public policy تو ہماری ہے ہی نہیں بہت کمزور ہے آپ بتا دیجئے do we have an industrial policy آپ مجھے کسی ویب سائٹ پہ دکھا دیجئے ہماری آئی ٹی کی policy کیا ہے ہماری exports کی policy کیا ہے تو public policy میں investment تو ہماری بہت کم ہے اس کو sustain کرنا تو بعد کی بات ہے چلیے 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 بہت شکریہ سر تینکی سو ماہ چار انشار ام سوری یہ ڈپریسنگ topic ہے لیکن ہمیں denial سے دکل نہ پڑے گا break سے واپس آئیں گے ابھی کچھ بات کرنا اور بھی باقی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بہران ہمیں نظر آ رہا ہے آئینی طور پہ بھی یا سیاسی طور پہ بھی نظر آ رہا ہے وہ elections کو لے کر آ رہا ہے واپس آئیں گے break سے تو اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی ہمار ساتھ break کے بعد ایک بات پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے عامر صاحب ایک تو میرا سوال آپ سے میں ایک ساتھ ہی دو چیزیں ایک تو یہ کہ جو گرج برس ہمیں پارلیمنٹ فلور کے اوپر نور عالم خان صاحب کی نظر آئی وہ سیکنڈی یہ وہ ہمارے وزیر خزانہ بڑا زور لگا کے کہہ رہے تھے آج کہ بھئی سگرٹ مافیا جو ہے اس کو ہم یہ کر دیں گے سگرٹ کے اوپر ہم یہ کر دیں گے سگرٹ کو ایسے کنٹرول میں لائیں گے تو یہ کتنا کنٹرول میں آئے گا یہ دولوں چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس پہلے بات یہ ہے میں تو شکر خدا کا سگرٹ چھوڑ دی ہوئے مگر میرے جو سموکر دوست ہیں وہ ہس رہے تھے وہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے ہی سمگرٹ سگرٹ پاکستان میں بک رہے ہیں اور کیونکہ سگرٹ مافیا اتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے ٹبیکو مافیا کہ وہ یہ ان کو پتہ ہے سب کو کہ یہ سمگرٹ آ رہے ہیں سمگرٹ جب آ رہے ہیں تو وہ یہ ٹیکس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں مطلب تو ایک سگرٹ کے اوپر سولار پہ بڑھ رہے تھے کچھ ایسے نہیں ہو رہا سمگرٹ ہو کے آ رہا ہے جالی برینڈ بن رہے ہیں زیادہ تر تو مارکٹ کے اندر وہ بن رہے ہیں گرمنٹ کو پتہ ہے تھوڑا سا فرق پڑے گا ٹیکس کا اس پر سے آئے گا برزیادہ نہیں آئے گا کیونکہ ٹبیکو مافیا اس ٹو سٹرانگ وہ وہ پکڑ دے نہیں دیتے وہ عادت سے زیادہ ان کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے میں وہ پالیسی نہیں بدلنے دیتے عمران خان کو بھی مجبور کیا اس سے پہلے والی گورمنٹ کو بھی کیا ان کا بھی حسنہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے اگر پکڑا جائے تو ہاں بہت بڑا اس کے اوپر سے ایک چنک نکلا سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آج نورم آلم صاحب کی جو سپیچ تھی وہ بڑی اس لیے بھی ایک اچھی ڈیولیپمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک سب سے بڑی فاش کلتی کیوئے ان کو اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیتا وہ وہاں سے بھاگ گئے نہیں ورنہ یہ آج پرخچے اڑائے جا سکتے تھے عساق ڈار صاحب کے اور وہ نہیں اڑائے گئے کم از کم ہم نے کئی طرف سے گلہ کرتے ہیں میں نور آلم صاحب نے آج اپوزیشن کا حق زور ادا کیا ہے پڑی اس صاحب اگر دخواہ سکے کہ انہوں نے کیا کہا جی پڑی اس صاحب آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلسین انٹل آئی سی ڈا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا شکریہ سر پاکستان زندہ یہ بڑا بہترین رول پلے کیا شرمندگی کے بات یہ کہ آج کورم بھی پورا نہیں تھا بس وہ وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو ظاہر ہے وہ پھر اس کے مطابق چلاتے رہے ہیں پارلیمنٹ میں ایسی ریلیونٹ ہو گئی بھی ہے کہ جب میجر پارٹی چلی جائے تو اس کے بعد پارلیمنٹ کی کیا عوقت رہتی ہے بس یہ خانہ پوری کے لیے ایک سسرہ تھا تو وہ ایسی رہتا ہے اکثر جو وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں کورم نہیں ہوتا بس چند لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ لکھی لکھا ہے بلہ آجاتے ہیں نہ کوئی پڑھتا ہے نہ دیکھتا ہے وہ جہاں کہتے ہیں یہاں پہ سٹیم لگا تھا وہ سٹیم لگاتے ہیں وہ اپنے سالانہ ڈیلی لاؤنج لیتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے جو رہا شرم کی بات ہے مجھے کیا کریں سید ٹھیک ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ سٹاک کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے کون کتنا متاثر ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں مگر اس سے پہلے عام عوام کی ہم بات کر لیتے ہیں عامر صاحب عوام تو بہت متاثر ہوگی بہت زیادہ متاثر ہوگی جی ایسٹی جس طرح سے انہوں نے بڑھایا ہے جس طرح سے انہوں نے لکشری آئیٹمز کے اوپر چیزوں کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیا ہے جس طرح سے انہوں نے روز مرہ کی ضروریات سے زندگی پر بڑھا دیا ہے میں نے اسپلین کرتا جاؤں نا زیادہ تھوڑا سا تمام ڈبا پہ کے شاہ پر سیلز ٹیکس سترہ سے بڑھا کر اٹھانا پیسٹ کر دیا گیا ہے سیمنٹ کی بوری پر سوہ روپے ٹیکس آئیٹ کر دیا گیا ہے آپ اضافہ میرے ساتھ کر سکتی ہیں کہ باقی جو ہے مشروبات پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر رمضان کے اندر ٹین پرسنٹ فیڈرل ایک سائز ڈیوٹی اس کے اوپر آئیٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے بینل قوامی ائر ٹیکٹس کی بات ہے پچاس ہزار روپے آبیر صاحب فی ٹیکٹ ٹیکس آپ کے اوپر مزید انہوں نے بوش ڈال دیا ہے اور ساتھ میں جو سیلز ٹیکس میں اضافہ اٹھارہ فیصد جو ہے وہ الیکٹرونک اور پرفیوم پر بھی ہوگا یہ سارے بڑے سیمنٹ کنسٹرکشن ہماری سارے باوجود کے باوجود ہے کنسٹرکشن کمپنیز جو تھیں وہ سیکٹر چلے درہاں موتبر رائے کوئر بھی شامل کر رہے تھے اس وقت معروف کاروباری شخصی ہے تقیل کریم ڈیڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر تائیں کس سمجھ آپ کے وقت کے لیے جی بہت شکریہ آپ کے ڈیڈی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کیونکہ سٹاک چینج کی نفس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کے کاروباری نظام کو بھی بہت بہتر جانتے ہیں یہ جو آج منی ٹیکس آیا ہے آپ کا اوورال ویو کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں میرا ویو جو ہے نا جتنا مسکل میں پاکستان ہے اور اس مسکل سے نکالنے کے لیے ہمیں تین چار عرب روپے کی کلیکشن نہیں کرنی اور یہ جو 170 بلین کے جو ٹیکس لگایا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے غلط لگایا لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ لگانا چاہیے کیونکہ آپ اپنے ملک کو مسکلہ سے کب نکالیں جو دیفیسٹ ہے یہ آپ کی معیصت اتنی بیمار نہیں ہے جتنا آپ کا ملک بیمار ہے آپ کی بزنس کومیونٹی اتنی بیمار نہیں ہے جتنا آپ کا ملک بیمار ہے اور آئی ایم ایپ کے کہنے پہ یہ جو ٹیکس آپ لگا رہے ہو میں کہتا ہوں یہ آپ کو خود لگانے کی ضرورت ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے آگے آئے اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بجٹ دینا ہے جس کے ہم دس سے تیس سے چار ہزار عرب کے ٹیکس لگانے ہیں اور اگر ہم نہیں لگائیں گے یہ مسکلات آتی رہیں انہوں نے بیرال حمد تو کی ہے نیزل کی پرائز بڑھائی پیٹورڈ کی بڑھائی سیل ٹیکس کے ریڈ بڑھائے اور باقی بھی انہوں نے ٹیکس لگائے ڈیڈی صاحب اس پہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ ایک تو یہ سوال ابھی آپ سے پہلے ایکانومس جو حارون شریف صاحب تھے وہ فرما رہے تھے کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سو ستر عرب رپیہ بھی کٹھا کر پائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسز کا پرابلم یہ رہتا ہے کہ سی نوے فیصد تک انڈریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ نچھلے طبقے کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ایلیٹ کی بجائے اور سبسیڈیز بھی جو دی جاتی ہیں جو وہ غلط جگہ پہ دی جاتی ہیں انڈسٹری میں جو انفیشنسیز ہیں ان سے بچانے کے لیے دی جاتی ہیں تو چوتھا میں ایک اور اپینین ساری ڈال دیتا ہوں کہ یہ جو موڈیز نے کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کرنے سے اگر یہ سمجھا جائے کہ آپ بھگڑے ڈالیں اور معاملات ختم ہوئے تو یہ کرائسیس is not over میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینٹس ہیں اس سے آپ کے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑھ گا اب کلیکٹ ہو یا نہ ہو لیکن اس وقت تف ڈیسیسن لینے کی ضرورت ہے اور تف ڈیسیسن کس طرح لیے جائے ایک ازار گز کے بینگلوز پہ ڈبل ٹیکس کر دو پدرہ سو سیسی سے اوپر گاڑی لوکل بنے یا فورین لوکل پہ ڈبل کر دو فورین سے چار گھوڑا مرات یہ ڈیسیسن آپ نہیں دو گئے ہم اس کرائسیس سے نہیں نکلے گے منیمم بل پہ زیرو ویلیو کر دیں غریب آدمی جو استعمال کرتا ہے گیس زیرو اور جو الیکٹرک سٹی کرتا ہے اس کو کم کر دیں اور جو اپر کلاس والے ہیں ان کو ڈبل کر دیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں میریہ ٹاؤن میں کراچی میں بجلی کے بلاتے باسٹھ روپے اور کراچی الیکٹک بیس روپے سے لے کے چوبیس روپے میں بجلی بیٹھتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا ملک کی افورٹ کر سکتا ہے پھر آپ دوسری بات مجھے ایک ازار روپے کا گیس کا بلاتا ہے گھر کا اگر اس کو میں سیلنڈر میں کنمٹ کرتا ہوں تو اکتاس ہزار بھی لاتا ہے تو کیا گورنمنٹ نہیں چاپتی کہ دو سو پرسنٹ بھی دل بڑا دے تو میرا تین ہزار آئے گا دیکھیں یہ سمسیری سے اب نکلے گورنمنٹ اب یہ گورنمنٹ سمسیری نہیں دے سکتی گورنمنٹ ساری مصیبتیں اپنے گلے نہیں لگا سکتی ان کو ڈیسیسن لینے ہوگے انہوں نے ابھی تک کسی کی سمسیری ختم ہی دیو پاکستان میں سرپلس پڑی بھی ہے چینی وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ پچھلے سکینڈل ہوا ہے ہمارے ملک میں تو ہمیسہ یہ ہوتا رہتا ہے اب آپ اس سے ڈڑ کیوں رہے ہو اگر سرپلس پڑی بھی ہے اور نئی کروپ جہان پہ ہے تو آپ اس کو پانچ سو ملین ڈالر تو اپنے پکے کریں نا بھائی ابھی تو کترہ کترہ ڈونڈنا ہے پھر ہمارے پاس آنے والے دنوں میں سستی بجلی آ رہی ہے نیوکلئر کی نئی وہ آ رہی ہے پھر کول پروجیکٹ آ رہا ہے تو یہ اچھی خبریں ہیں لیکن دوسری طرف آپ کو بہت بڑے بڑے ٹیک لکھانے پڑی ویڈ فال پروفٹ پہ تقریبا ٹیکس ریٹ پچھا 55% چل دینا چاہیے میں لازلی ایک مختصر سوال مجھے پھر بریک پہ جانا ہوگا آپ کوئکلی اگر بتا سکے کیونکہ آپ سٹاکس کے ایک کنگ مانتے ہیں لوگ آپ کو تو سٹاکس چینج کے اوپر کیپٹل مارکٹ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا دیکھیں کیپٹل مارکٹ اگر ہمارے پاکستان مضبوط ہوگا تو کیپٹل مارکٹ کی پاکستان کم بھی ہوگی تو پڑے گی لیکن اگر پاکستان ویگ ہوگا تو کیپٹل مارکٹ میں آپ کتنا بھی پیسہ کمانے اس کی ویلیو نہیں ہوگی آپ صرف ایک چیز سوچیں کہ میں چار دفعہ یہ دے چکا ہوں دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کو کینسر لگ گیا ہے اور ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ پینا ڈال دو کہ اس کو ٹھیک کر دیں دیکھیں نہیں ہوگا اس کا علاج پر کینسر کی طرح ہی کرنا ہوگا بلکل بہت شکریہ اکیل کریم ڈیری صاحب آمار صاحب موجود تھے لیکن قربانی صرف عوام نہیں آمیر صاحب قربانی ہر شخص کو اپنی سطح پر دینی ہوگی پاکستان کے اندر ایک اور بھی بہران ہے وہ ہے الیکشن کو لے کے کائنی بہران ہے جب بار بار عدلیہ نے کہہ دیا بھائی آپ ڈیڑھ دیں تاریخ ناؤس کر دیں یہ گورنر صاحب کے پاس مشاورت کیوں پہنچ جاتے ہیں بہران سے نکالیں ملک کو بدقسمتی یہی ہے کہ یہ آج کا جو پروگرام بجٹ سے لیٹڈ اقتصادی صورتحال کے لوگ اس سب چھوڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہم ڈیفارٹ کے یوں اتنے سے قریب آئے ہوئے ہیں کہ یہ جو ایک سو ستر ملین سے بھی ہمارا کام نہیں بنے گا بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو مگر یہ چیزوں میں بات نہیں ہو رہی بات ایک فریولیس باتوں پہ ہو رہی ہے یہ بار ختم ہو چکے میرا خیال ہے عدالت کو بہت سختی سے یہ گورنر صاحب کے علاوہ سب سے زیادہ الیکشن کمیشنر کی سرزنش کرنی چاہیے یہ میں نے کل بھی یہ ججمنٹ پڑھی ہے یہ جواد حسن صاحب نے کلیرلی کہا ہے کہ اسی پی اس ڈائیکٹیڈ حکم دیا ہے انہوں نے کہ to immediately announce the date of election of the provincial assembly of Punjab the notification specifying reason کہ فورد date election کی announce کریں after the consultation of goernership goernership consultation ہو چکی بھی ہے دو دفع ہو چکی بھی ہے اور وہ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہم دے تشریف کروانی ہے کون سے تشریف کروانی ہیں یہ یہ ٹوٹی ٹوٹی content ہے میں سمجھتا ہوں عدالت کو کل جو ہے بلانا چاہیے راجہ صاحب کو انہوں نے مذاق بنا لیا اس ملکہ ایک بالکل ہی پہلے ہی پاکستان کے دس بیس سال سے یہ election کی داندلی کے اوپر اگر پارٹی ہیں الزام لگا دی تھی یہ سب سے بڑا الزام تو election commission کے اوپر ہے یہ راجہ صاحب کو پتہ نہیں کیا زد لگا لیا یہ کہاں سے order یہ لیتے ہیں اس میں کوئی عبام نہیں ہے عصد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ راجہ صاحب کے حوالے سے یہ آئینی ماہر کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہوگی یہ غداری کے مرتقب ہو رہے article 6 لگے گا ان کے اوپر یہ political پتہ نہیں کیا آرٹیکل 6 پہ میں تھوڑا زیادہ یہ ایسا دومر صاحب کی شیٹ پڑھا پہتا ہے مگر ان کی بڑی سنجیدہ قسم کی سرزنش ہونی چاہیے کم اس کم content ہونی چاہیے یہ عدالت نے کہہ دیا ہے تو ابھی تشریف کریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ لوگ آسا رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہ تعلیم کے وزیر ہیں ان کو کوئی انگریزی پڑھانے کے لیے تعلیق رکھیں ان کا تاکہ ان کو ترجمہ کر کے دے اور کہے کہ انکل یہ کہا ہے جائج صاحب نے جائج صاحب میں سمجھتا ہوں عدالتیں جو ہے بہت lightly لے رہی ہیں یہ آئینی معاملہ ہے یہاں تک کہ opposition کے لوگ مجھے بڑی عزت پڑھ گئی ہے شاہد کا کہانہ باسے کی اس نے کلیرلی کہا ہے مطاب باسی نے کہا ہے کہ یار اس میں کوئی بیہث نہیں ہے انہوں نے ان کے اندر لیکشن ہے اور اوپر سے جب نہیں کرتے تو آپ بھاگ رہے ہیں لیکشن سے ساتھ میں آپ بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم سازی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ان بی بی روز دھاڑ رہی ہوتی ہیں اوہ بھائی اگر اتنی زیادہ آپ confident ہیں نواز شیف صاحب آ رہے ہیں اوہ بھائی نواز شیف صاحب آ رہے ہیں تو لیکشن کروائے نا جائے نا آپ لیکشن کی طرف اگر وہ آ رہے ہیں تو آگے اسی وجہ سے ان وجوہات کی یہ جو آئندہ بجٹ آیا ہے اس کے بعد مریم بی بی کی دفعہ بھی چاندھ لوگ ہی وہاں پہ بہت کم لوگ ائرپورڈ میں گئے تھے یہ نواز شیف صاحب کبھی یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں منی بجٹ کے بعد میرے خیال وہی حال ہوگا جو کہ مریم بی بی کا ہوگا ہے اب مجھے بریک کی طرف جانا ہے مگر جاتے جاتے پہ چاری مختصر آپ سے پوچھنوں خان صاحب کے لیے عدالت نے کہہ دیا ہے سٹریچر پہ آئے امبولینس کی آئے جیسے بھی لے کے آئے کندوں پہ لے کے آئے اٹھا کے آئے لٹا کے آئے لیکن عدالت لے کر آئے میں عدالتوں کے تعلق بہت بہتات ہو مگر یہ کوئی ڈاکٹر جب کوئی کہہ رہا ہو کہ آدمی کوئی گھولی لگی ہے جو نہیں چل سکتے تو یہ وہ ہی عدالتے ہیں جنہوں نے نواشیف صاحب کو ایک چھوٹے سے پچاس روپے کی اپیڈیویٹ کے اوپر جانے دیا تھا اور اس کے بعد وہ آج تک نہیں لوٹے اور وہاں پہ وہ پھرتے رہے ووک کرتے رہے ہائٹ پارک میں کرتے رہے برگر کھاتے رہے تقریریں کرتے رہے وہ نہیں آیا اور کچھ نہیں کیا تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے ان کو کہ ایک آدمی کو کوئی اس میں شک تو نہیں ہے کہ گولیاں لگی ہوئے اور ان کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ آسکتے سٹیچر پہ لے کے آئیں یہ کیا بے تکی بات ہے صحیح ہے مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہوگا ایک بریک لے لیتے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے تو سی ڈی اے کے مشکوک نیلامیوں کے حوالے سے ایک کمپلیٹ فالو پاپ کسے شیئر کریں گے بریک کے بعد اکمار فیسے پرگام میں ہم آپ کو خوشان دیت کہیں گے سی ڈی اے کے بارے میں آمیر صاحب سوال چھوڑیے پوسٹ مارٹم کی طرف بڑھئیے جی پوسٹ مارٹم یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سی ڈی اے کے چیئرمن جو رہے ہیں بڑے بڑے چیئرمن پر بڑے بڑے الزامت رہی ہیں میرے ٹروفی گوز ٹو کیپٹن عثمان اور کیپٹن عثمان وہ کا سب سے بڑا طرح امتیاز یہ ہے کہ ان تمام الزامات کے باوجود وہ ٹویٹر پہ اس طرح پٹینڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو نشانِ عیدر غازی کو ہی دے دیتا چاہیے اور وہ اپنی ویڈیوز یہ دیکھیں یہ ویڈیو ان کی شیئر کرنے والی ہے بات یہ ہے کہ یہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر یہ اچھا دار سکتے ہیں شو بیس کے لوگ اکثر کرتے ہیں یا اس طرح کے ایک ایڈمسٹریٹر جو ہوتا ہے جس کو آپ لگایا جاتا ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ دور دکھاتا ہے اپنی جم کی دور کو پبلیس آئیز نہیں کرتا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جم میں دکھائیں اپنی دکھائیں اپنی فٹرنس دکھائیں مہر سب سے زیادہ فٹرنس ان کو دکھانی چاہیے اپنے کام میں اور کاموں کے ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تو خیر ان کا نہیں تھا کونسٹریشن ون کا ان کے دور کا نہیں تھا اور بالان انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا کہ اس کا تو پی اے سی نے پبلک کاؤنٹ کمیٹی نے نیاب کو کیس بھیج دیا ہے کیونکہ انہوں نے جو پیسے پرامس کیے دینے تھے کیس تو وہ نہیں دی جنوری تکیسی آخری طریق تھی وہ جا چکا ہے ان کے پاس تو وہ یہ میں نے کہا میں نے گازر طرف پڑھ دوں کہ یہ ان کی جو یہ والی دیکھتے ہوئے نا یہ مجھے منیر نیازی صاحب کا یہ یاد آجتا ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تہیس طرق ہے اور سفر آہستہ آہستہ تو ان کا سفر اتنا آہستہ آہستہ ہے دوڑی میں جا رہے ہیں ویسے کہ ان کے جو دو کام ہیں سب سے بڑا جو ان کا کام جو کہ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے قدرت کے خلاف کام جو کرتا ہے نا وہ ناقابل معافی ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے نیچر کے ساتھ خلاف نہیں کرنی ہماری مستقبل کی جنریشن ہے کہ اس کے لیے یہ کسی سی ڈی اے کے چیئرمن کو غسلہ نہیں ہوا کہ یہ کر سکے اور جب بھی کسی نے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے تو وہ عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلے ہیں ان کو مو گی کھانی پڑی اور انہوں نے چھوٹے فیصلے کیے انہوں نے بورڈ سے پروو کروا دیا کہ جی پچاس فیصد جو ہے نا یہ مائگلہ نیشنل پارک جو ہے اس کے اندر کمرشل اور ریزڈنشل ہاؤزنگ سائٹیز کو اجازت دے دی گئی تو بڑے حرام سے اس کے باوجود یہ ایک ٹویٹ کر کے گئے میں نے چار ماہ کے اندر کمو کمال کر دیا یہ کر دیا اللہ تو ویسے چار ماہ میں رہنے ہی شرمندگی کی بات تھی تو اس کے لیے شکریہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ لوگ متلکہ ادارے حرکت میں آگئے ہیں اور شاید کچھ لوگ عدالت عدال میں بھی جا رہے ہیں اور بھی اداروں کے اندر جو انہیں اس کے اوپر نوٹس لے لیا گیا اب صرف پروٹ کی انہیں کامی کی طرف پر آتے ہیں انہوں نے بہت شور مچایا ہے ٹویٹر پہ ہمارے بھی بڑے الزام لگایا ہے کہ ہم نے ان کا موقع نہیں لیا حالانکہ ہم نے ان کو بلا بلا کے تک گئے کہ جناب آپ آئیں آئیں ابھی بھی ابھی بھی نہیں آرہے کل آ جائے پرسو آ جائے ترسو آ جائے یہ ویلکم ہے ہم ان کو ان کا سننا چاہتے ہیں تو انہوں نے کچھ سوال ڈالے تھے ٹویٹر کے اوپر ڈالے تھے ہم ان کے سب کے جواب دے دیئے بھی ہیں ابھی ذمہ داری یہ جو کر تو گئی ہے کہ بیالیس کے قریب جو آکشنز کے کر کے گئے ہیں ٹالیس ارم روپے میں اور انہوں نے کہا جی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے تو وہ پیسے بیچ کے میں اپنا سارا سونا فیملی سلور بیچ کے پیسے کمال ہوں یہ کیا بات ہوئی یا تو میں عقل کروں محنت کروں باقی چیزوں کی اپنی فہم اور فراست کی وجہ سے اگر کوئی پیسے کما کے دوں تو سمجھ بھی آتی ہے یہ آپ نے پلات بیچ کی اس میں بہت بڑے فلاوز ہیں اتنے بڑے چنکس ہیں اور ابھی خبر اس کی یہ ہے کہ پبلس کاؤنٹ کمیٹی نے نوٹس لے لیا ہے اور وہ ان کو بھی بلائیں گے میرے خیال موجودہ والوں کو بھی بلائیں گے نورل امین صاحب کا قصور نہیں ہے نورل امین مینگل صاحب جو نئے سی ڈی اے چیئرمن ہے ان کا پہلا ہے مہر وہ میں ان کی جگہ پہ ہوتا تھا بہت وقتات ہوتا ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے جو پبلک کے ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے تھرڈ پارٹی سے ویلیویشن کروا رہے ہیں اور بھائی صاحب اس کی نہیں کروانی انویشن وہ فرمولے کا پوچھیں گے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ فرمولہ جس پہ آپ نے بیچا ہے کہ سارے شہر کی عوصت ایک کر دی ہے آپ نے کچھے کوارٹروں کے بھی ایک ہی عوصت کر دی ہے اور آپ نے ایف سیون کے بھی ایک کر دی ہے ایف نائن کے بھی ایک کر دی ہے یہ فرمولہ غلط ہے اور یہ کس نے بنایا ہے کس سے اپروول لیا گیا ہے فرمولے کے اوپر پرابلم ہے اور اس فرمولے کو بھی عمل کر کے اگر آپ کرتے تو جو پیسی آپ نے کٹھے کی اس سے زیادہ بنتے تھے جو ریزرپ پرائس تمام پلوٹس کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں انہوں نے ایک سال کا اس کے اوپر مہنگائی اللاؤنس لگایا ہے ان کو ڈیرھ سال کا لگانا چاہیے تھا جو لاکھ ایف سیون کے اندر جو انہوں نے پلوٹ بیچا ہے اس کے اوپر ان کا اپنا فرمولہ اپلائے کیا جائے وہ چودہ لاکھ پینتیززار سکوئر فٹ پر شاید بکا ہے اگر صرف پندرہ ان کے اپنے فرمولے کے مطابق پندرہ فیسیز مہنگائی لاؤنس جی پی ہے جسے کہا جاتا ہے لگا کر گردیا جائے تو وہ پندرہ لاکھ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ریزرپ پرائس ہونی چاہیے تھے یہاں سے شروع ہونی چاہیے تھے اگر یہاں سے شروع کرے اگر یہ جی نائن کے اس پر ریٹ پر بکنا شروع ہو یہ سارے ہی پلوٹس اس طرح کیے جائیں سب کی ریزرپ پرائس زیادہ ہونی چاہیے کہ جناب اتنا جب وہ لوگ انٹرسٹن ہیں سلامباد بوم کر رہا ہے یہاں کے عبادی بڑھتی جا رہی ہے ڈبل ٹریپل ہو گئی ہے تو آپ اس کا ریزرپ پرائس تو آپ ریزرپ پرائس کے در ہی آپ تیسرے بیس تیس ارپر کمال لیتے ہیں کہ آکشن تو اس کے بعد ہوگی پھر مقابلہ آئے گا اور وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں پریشر ہیں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نور لمحین صاحب کو بھی بینٹ آئٹ دے رہے ہیں مگر یہ جو ابھی تک یہ ہے کہ کمیٹی بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ میں کوئی اتنا متاثر ہی ہو گا جاتے جاتے بتا دوں سپوکس پرسن کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے جو فرم حائر کی گئی ان کی ٹی او آرزوں ہیں وہ بھی بورڈ ہی ترتیب دے گا وہی بنائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کافی لمبا لٹک گیا ہے ابھی میں کلوزنگ کے طرف جاری ہیں بہت شکریہ آمیر صاحب دیکھنے والا کو شکریہ اپنا خیال رکھئے خدا آفیس